اسلام آباد میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا شام کے اوقات میں بارش کا امکان ہے کراچی اور لاہور کا موسم جسفی عبرالود محکمہ موسمیات نے بارش کی بھی پیش کوئی کرتی پشاور میں موسم صاف پارہ سینٹس ڈگری تک جانے کا امکان موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے فرار ابانی کراچی سے حبیب خان لاہور سے دعا شکیل پراچا اور پشاور سے کاشی فضی سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں لاہور کا دعا بتائے گا آج لاہور کا موسم کیسا رہے گا بارش کی بھی پیش کوئی ہے جی بلکل لاہور شہر کا موسم صبح پہ تو کافی زیادہ اچھا تھا جزوی تو اپر آلو تھا لیکن اب پھر جو ہے سورج پورے آب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے صبح بادل تھے لیکن اب پھر سورج کی تپس جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے اور موسم جو ہے فیل وقت تو گرم ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے جو ہے دوپہر کے ٹائم پہ بادل ہوتے ہیں لیکن کھل کر برس نہیں پاتے لیکن آج بھی موسمیاتیں لاہور کے متعدد علاقوں میں جو مطلع ہے وہ جزوی تو اپر آلود رہنے کی پیش کوئی کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیش کوئی کی ہے کہ لاہور کے متعدد علاقوں میں ہلکی سے جو ہے تیز بارش کا ہونے کا امکانات ہیں اگر موجودہ درجہ حرارت کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ہوا میں زیادہ نمی کی تناسب کی وجہ سے تقریباً جو اسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو محسوس کی جانا مارا درجہ حرارت ہے وہ تقریباً سینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ ستائیس ڈگری تک جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کی اگر ہم بات کر لیں تو لاہور کا اس وقت ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو تین ریکارڈ کیا گیا ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لاہور میں اس کا جو ہے وہ نوے نوے نوبر پر موجود ہے اور آنے والے دنوں کے اندر بھی محکمہ موسمیات کی یہی پیش گوئی ہے کہ موسم جو ہے مطلع جو ہے جو ہے وہ جوزوی طور پر آلود رہے گا اور کئی کئی لانکوں میں بارش کی ہو سکتی ہے آج لاہور کا موسم کافی گرم ہے بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے مگر فیل وقت کچھ کہ نہیں سکتے اور فیضائی علودگی کی اعتبار سے بات کریں لاہور کا نوہ نمبر ہے ہمارے ساتھ فیرہی کا دعا شکیل رخ کریں گے اسلام آباد کا فراربانی سے جانیں گے بتایا گا شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے شہر اقتدار کے اگر موسم کی بات کیجئے تو آج صبح سے ہی گرمی کا راج ہمیں فیل ہو رہا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ دن میں تو موسم خوشک رہے گا لیکن شام کے وقت میں جھکر چڑھ لیں اور بارش ہونے کا امکان ہے اگر گزشتہ روز کی بات کیجئے تو اس روز بھی یہی کہا گیا تھا مہکمہ موسمیات کی جانب سے کہ بارش ہوگی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں آج کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اوورال گرمی کے اگر بات کیجئے تو کافی محسوس ہو رہی ہے دو چار روز سے گرمی کا زور ٹوٹا تھا جب بارشیں ہوئیں اوورال اگر بات کیجئے موسم کی تیمپریچر کی تو کم سے کم جو ہے وہ تئیس و زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری ابھی تک جو ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے تو شہری میں انتظار کریں کہ جلد جلد بارش ہو اور یہ جو گرمی واپس آگئی ہے اس کا زور تھوڑا ٹوٹے کیونکہ شہری اقتدار میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ گرینری ہے ہریالی ہے تو اس سے گرمی کا زور کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے لیکن آب تو صبح سے ہوا بھی بند ہے بلکل جو ہے گرم اور حب سے زیادہ موسم ہو رہا ہے جس سے کافی شہری بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں جو ٹھیک ہے فراہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا رو کرتے ہیں کراچی کا جہاں پر محسوس موجود ہیں حبیب خان جی حبیب آئے بتائیے گا لاہور اور کراچی کا موسم کیسا ہے لاہور اور اسلام آباد میں تو گرم اور مرتوب ہے بلکل دیکھیں کراچی میں کل تک تو گرمی کی شدت جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاری تھی مگر کل رات سے ہی ہم نے دیکھا کہ شہر میں سمندری ہوایں جو ہے وہ بحال ہوئی ہیں جس کے بعد آج کراچی کے موسم میں خاصی جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے صبح سے ہی کراچی کا جو موسم ہے وہ سمندری ہواوں کے باعث جو ہے وہ اس میں گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے جو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ صبح کے وقت میں بھی گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جاری تھی آج اس کے بنسبت جو ہے وہ کم کی گئی صبح میں کم سے کم درجہ ارارت جو ہے وہ 29 دگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اگر دن کی بھی بات کریں تو دن میں 34 سے 35 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے سمندری ہوایں بہال ہونے کے بعد کراچی میں جو دوپہر کے وقتوں میں گرمی کی شدت کل اور پرسوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ 38 اور 49 دگری تک محسوس کی جاری تھی تو وہ آج جو گرمی کی شدت ہے 35 سے 36 دگری تک جو ہے وہ رہنے کا امکان ہے تو کراچی والوں کے لیے ایک طرف جہاں سمندری ہوایں چلنے سے موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے ساتھی ساتھ مکمہ موسمیاتیں وہاں یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ ایک اور مونسون کا سپیل جو ہے وہ جلد کراچی کی فضاؤں میں داخل ہونے والا ہے 26 اگس سے کراچی میں نیا جو مونسون سپیل ہے وہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے بعد کراچی میں 26, 27 اور 28 مونسون بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکیں گے تو کراچی والوں کے لیے فیل وقت لہور اور اسلام آباس سے موسم جو ہے وہ بہتر ہے اور آئندہ بھی کچھ چند دنوں میں جو ہے وہ کراچی میں مزید بہتری موسم میں جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کراچی کا موسم بہتر ہے سمندری ہوایے چلنے کے باعث اور یہ بھی پیشکوئی کی جا رہی ہے کہ 26 سے 28 اگس میں ایک نیا سپیل داخل ہوگا جو کراچی کے موسم کو مزید سوہانہ بنائے گا ہمارے ساتھ ہی رہے گا حبیب خان روح کریں گے آخر میں پشاور کا کاشف عزیز کہیے گا کیسا موسم ہے آج پشاور کا جی بالکل پشاور میں بھی موسم صاف ہے اور صبح سے سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کی ہے ابھی کچھ ہی منٹ میں دوب میں کڑاتا اور یہ پسینے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 27 دگری سینٹیگریٹ ہے جبکہ محکم موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ سینتیس دگری سینٹیگریٹ تک جائے گا تین دن پہلے پشاور میں بارش ہوئی تھی جسے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہوا تھا لیکن ابھی کل سے پھر سورج نے آنکھیں دکھانا جو ہے وہ شروع کی ہے پھر سے گربی کے شدت میں اضافہ ہوا ہے لیکن خوشقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پشاور میں ابھی ٹنڈی ٹنڈی ہلکی 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 ہواے چل رہی ہے ایک طرف دوب ہے لیکن اگر آپ شاو میں کڑے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ٹنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہیں پشتوں میں ہم کہتے ہیں اس مہینے کو بادرو یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہلکی ہلکی ہواے چلتی ہے اور موسم جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار ہوتا ہے جب آپ چاو میں بیٹھتے ہیں اور خصوصا جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد موسم کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے جب دوب ہوتی ہے تو موسم توڑا سا گرم ہوتا ہے اور کل بھی پشاور سمیت مردان نوشہرہ اور سوابی اور دیگر قریبی ازلا جو ہیں وہاں پر موسم خوشک رہے گا تاہم محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ ازلا میں اطوار کے دن جو ہے وہ کہی کہی بارش کا امکان ہے اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کر لیں تو وہاں پر آج بھی چند ایک ازلا میں جو ہے وہ ہلکی بارش اور کہی پر بادل جو ہیں وہ ہیں جی یہ ٹھیک ہے موسم کے حوالے سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے ہمارے با شکریہ